بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم امام الرحمن الرحیم اور آپ دیکھ گئے گوستل ویزا جانس میں لے تو انہوں نے آپ کے تمام امیلیشن مسائل کروئے جن دوستو نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوں سا ٹریکویسٹر کانچائن کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری کمیونٹی میں اضاف ہو آج کو جو ویڈیو ہے وہ یہ ایو سٹرمنٹ سکیم کے حوالے سے ہیں کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ لوگ نے پوچھے ہیں حالکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ تو ایو ناؤس کیو پر کافی زیادہ اور ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو ہے ہر ایک ٹاپک کو میں نے دسکس کیا ہوتا ہے لیکن آہ 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 آڈ ناؤو لوگ ویڈیو کو نہیں دیکھتے ہیں بس کسٹن کر دیتے ہیں تو میری آپ لوگوں یہ گزارش ہوتی ہے تو پہلے کانلی ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو سمجھ تو آئے ہو سکتا ہے آپ کے آپ کا جو question ہو وہ ویڈیو کے end میں ہو ہو سکتا ہے وہ ویڈیو کے درمیان میں ہو اور یا ہو سکتا ہے کسی اور ویڈیو میں ہو تو کانلی ویڈیو کو دیکھا کریں اس کو سمجھیں اور پھر آپ اپنا question کیا کریں لیکن anyhow کچھ لوگوں کا جی question ہے جی کہ ہم نے settle status of like کرنا ہے ہماری age pension age کو ہو چکی ہے آپ کی ویڈیو تھی تو بم جا کریں بالکل اگر آپ کی age pension age کو ہو چکی ہے اگر آپ کے پانچ سال پورے نئی بھی ہوئے یوکی کے اندر آپ settle status apply کر سکتے ہیں یوکی کی pension age ہر بندے کی different age ہے یہ وہ کب پیدا ہوا تھا اس کے حساب سے آپ کی جو پنچن age ہوتی ہے یہ یوکی کی جو government کی website ہے اس کے اوپر آپ اپنی age ڈالنی ہے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ eligible ہیں کہ نہیں ہے لیکن اس category کے لیے ضرور ہے کہ آپ یوکی میں جو پچھلا ایک سال ہوگا آپ نے کام کیا ہوا مطلب جس دن آپ کی pension age ہو چکی آپ نے کام کرنا روک دیا اس سے backward اگر آپ چاہیں تو آپ نے ایک سال کام کیا ہو ایک تو یہ پہلی requirement ہے اور second کہہ جی کہ یوکی میں آپ موجود ہوں تین سال تک total all together تین سال آپ یوکی میں موجود ہوں اور جو پچھلا سال ہے وہ آپ نے کام کیا ہو national insurance کے اوپر تو پھر آپ کو پانچ سال wait نہیں کرنا تین سال بعد ہی آپ کو subtle status مل سکتا ہے اچھا جی اب اس کا کرنا کیا ہوا اس کا یہ کرنا ہے جی کہ آپ نے subtle status application فائل کرنی ہے لیکن اس میں law involved ہے اب اس law کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ law ہے لیکن جب تک آپ اس کو explain ہی کریں گے اس کا article section نہیں بتائیں گے case worker کو تو تب تک وہ آپ کو نہیں دے گا کیونکہ case worker جو ہیں جی وہ آسان زبان نہیں کہتے ہیں وہ چاہتے ہیں جی ہمارے موں میں کوئی نوالہ ڈالے تو جب تک آپ اس کو نہیں بتائیں گے کہ فلاں فلاں section کے تحت ہم apply کر رہے ہیں وہ آپ کو نہیں دے گا اس کی example message دیتا ہوں کہ میرے پاس ایک آئے information لینے کے لیے یہ میں نے ان کو تمام guideline دی ہرج قسم کی جو میں آپ سے discuss کر رہا ہوں pension کے حوالے سے کیسے ان کے والے جو تھے وہ کر سکتے تھے settled status on the base of preaching pension ہے انہوں نے مجھ سے information لی سب کچھ جا کے جی انہوں نے ڈیز apply کر دیا بس ایسے بس refusal آ گیا refusal آ گیا جی کہ نہیں ہم آپ کو پریسٹل ہی دوبارہ دے رہے اب اس کی reason یہ تھی کہ انہوں نے explain نہیں کیا انہوں نے بتایا نہیں کہ کس قانون کے تحت انہوں نے یہ application فائل کیا تو اس کے لیے ضرور یہ کہ آپ وکیل کے پاس جائیں انہوں نے جو دفتر کور کے بیٹھا ہوں ہیں انہوں نے اتنا پڑا ہے اتنی investment کی ہے تو ان کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ اگر آپ کو advice دیتے ہیں آپ تو case فائل کرتے ہیں تو آپ سے fees charge کریں یہی چیز تو انہوں نے پڑی ہے لیکن لوگ اپنے پیسے بچانے کے لیے خاص کا یہ جو یورکین ہیں یہ تو آئے ہیں جب سے یورپ سے کیونکہ ان کے applicationیں بھی free تھیں immigration health job جی ان کو pay نہیں کرنا پڑتا یہی اگلا اگر آپ application فائل کریں na indefinite leave to remain you can log it ہے تو آپ کے تو تین چار ہزار پون رام سے کھل جائیں گے لیکن کیونکہ یہ لوگ کی applicationیں free ہیں یہ لوگ پھر وکیل کو بھی کچھ نہیں سمجھتے اور پھر ہر کام free کی چکر میں لگے پڑے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا time برباد ہوتا ہے اور بعد میں اپیلوں کی چکروں میں اور زیادہ پیسہ بھی برباد ہوتا ہے تو جس وقت سٹیٹس مل جائے گا سپانسر کو تو مجھے کی وجہ ہے کہ ان کے جو family members ہیں ان کو بھی سٹیٹس مل جائے گا اگین کیسے ملے گا کسی قانون کے جائد ملے گا لیکن وہ قانون کیا ہے وہ وکیل بھی آپ کو بتایا گا لیکن آسان زباد میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس قانون کے طرح کے family member ہلا کے family member کو تو پانچ سال کہاں complete ہو رہے ہوں گے جبکہ sponsor کو تین سال ہوئے ہیں تو family member کو تو تین سے بھی کم ہوئے ہوں گے کیونکہ پہلے sponsor آیا ہے تو پھر family member آیا ہے ٹھیک ہے تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے family members کو بھی سٹیٹس مل سکتا ہے لیکن اس کے لیے اگین آپ کو دیکھنا پڑے کہ کر رہے ہیں ادھروائز آپ کو نہیں ملے گا تو سٹیٹس کی اپلیکیشن فائل کرنے کا جی طریقہ میں آپ کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے فائل کرنی ہے اور family members کے لیے کیا کیا آسانیاں ہو سکتی ہیں تو یہ تھی یہ جو سٹیٹس سکیم کے حوالے سے آپ کی ایک latest information i hope آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنے گلنوں کا بہت خیال رہے ہیں میرے اس چینل کو بھی thank you